کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دو دفعہ دفن ہوئے یہ کیوں ہوا اس کی نوبت کیوں آئے آپ علیہ السلام فوت کہاں ہوئے اور دفن کہاں ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی وفات شام میں ہوئی لیکن آپ کی قبر مبارک فلسطین میں ہے یہ کیسے ممکن ہوا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے لہٰذا ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے کئی سال دور رہے یہ ہم آپ علیہ السلام کے قصے میں سنتے رہتے ہیں حضرت بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت یوسف کو کوئے میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک سترہ برس تھی اور وہ اسی سال تک اپنے والد محترم جناب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدہ رہے اور اپنے والد سے ملاقات کے تئیس سال کے بعد ایک سو بیس برس کے عمر میں ان کا انتقال ہوا کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور خاص طور پر یہودہ کو یہ وسیعت فرمائی کہ جب میری وفات ہو جائے اور تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کے بھی ظلم کا بدلہ نہیں لیا اور مجھے یہ پسند تھا کہ میں لوگوں کی نیکیہ ظاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں اور دنیا سے یہی میری آخرت کے لیے زادے راہ ہے تم میرے بھائیوں تم میری قبر میرے باپ دادا کی قبروں کے ساتھ ملا دینا اور ان سے اس بات کا وعدہ لیا یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آباؤ اشتاد تو عرض فلسطین میں دفن تھے جبکہ یوسف علیہ السلام نے مصر میں وفات پائی تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی تمہارا عرض شام سے عرض فلسطین کے جانب سفر ہو تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا بہرحال جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا اور تطفین کا معاملہ آیا تو قوم نے اقتلاف کر دیا قوم کا ہر محلہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کے محلے میں دفن کیے جائیں تکہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی خیر و برکت سے مستفید ہوں جب معاملہ طول پکڑ گیا اور کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تو آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں دفن کر دیتے ہیں کیونکہ سارے لوگ دریائے نیل کے پانی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے یوں یہ برکتیں سب تک پہنچ جائیں گی اور آپ علیہ السلام کو ایسے مقام پر دفن کیا جائے گا جہاں سے آنے والا پانی سب استعمال کرتے ہوں یوں آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ایک مقام منتخب کر کے تابوت میں ڈال کر دفن کر دیا گیا جہاں تک بات ہے تابوت کی تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ لکڑی کا تھا بعض کہتے ہیں کہ سنگ مرمر کا تھا بعض کہتے ہیں کہ کسی پتھر کا تھا بہرحال یہ صندوق وہاں دفن کر دیا گیا کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہو رہے تھے وہ اپنی اس مقام سے جہاں سے روانہ ہونا تھا بھٹک گئے تو قوم سے پوچھا تو قوم نے بتایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ وہ وعدہ ہے جو ہمارے بڑوں نے یوسف علیہ السلام سے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت اپنے ساتھ لے جاؤ اب مصر سے باہر اس تابوت کو لے جانے کی اجازت تو مل گئی لیکن سوال یہ تھا کہ اب وہ تابوت کہاں ہے اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کے درمیان چار سو سال کا فاصلہ ہے جب علماء سے پوچھا گیا تو کہا کہ ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہاں البتہ ان لاکھوں بنی اسرائیلیوں میں ایک بڑیہ ایسی ہے جس کو اس قبر کا پتہ ہے اس بڑیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ خاص درخواستے کی جن کا ذکر پھر کبھی کیا جائے گا اس بڑیہ کو بلوایا گیا اس کی درخواستوں کو پورا کیا گیا اور اس کے بعد اس بڑیہ نے کہا آئیں میرے ساتھ روایات میں آتا ہے کہ اس جگہ کا پانی باقی پانی سے مختلف تھا اور بعض روایات کے مطابق وہاں کا پانی ہموار تھا تاکہ اس جگہ کو پہچانا جا سکے بہرحال اس بڑیہ نے اس جگہ کی نشاندہی کی اور کہا یہاں سے پانی کو نکالو اور اس کے نیچے کی مٹی کو کھو دو تو اس جگہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت مل گیا جیسے ہی وہ تابوت سامنے آیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس تابوت کو اٹھایا اور باہر نکالا تو ان کو وہ راستہ مل گیا جس سے وہ بھٹکے ہوئے تھے یوں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس تابوت کو لے کر روانہ ہوئے اور عرض فلسطین میں پہنچ کر دوبارہ تطفیم کی گئی اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دو دفعہ تطفیم ہوئی ایک مصر میں اور ایک فلسطین میں دوستو یہ تفصیل ہم نے آپ کے ساتھ مختلف کتابوں سے شیئر کی ہے جن میں کچھ تفاصیر ہیں اور کچھ تاریخی کتب ہیں جن میں زاد المسیح کی جلد نمبر چار معالم التنزیل کی جلد نمبر دو تفصیر ابن ابی حاتم حدیث کی کتابوں میں مسلم ابو یالہ میں ہمیں اس بات کا اشارہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب میں ان روایات کا ذکر ملتا ہے پیارے دوستو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں مختصرا بتاتے ہیں یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ دو ہزار سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے آپ کے والد حضرت یعقوب اللہ کے برگزیدہ انسان تھے والدین کو آپ سے بہت محبت تھی نور نبوت اوائل عمر میں ہی نظر آ رہی تھی آپ کا حسن و جمال اسی نور نبوت کا عقص تھا حسن و جمال اور ذہنی قابلیت ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے آپ کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے اور اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے حسرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو اندھے کوئے میں پھیک دیا تھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلے والوں نے حسرت یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکال لیا ہے تو پھر انہوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور اس طرح انہوں نے اپنے ہی بھائی کو اس قافلے کے لوگوں کے ہاتھ فروخت کر ڈالا جو کہ مصر جا رہا تھا یوں حسرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام کو فروخت کرنے کی بولی لگی عزیز مصر نے آپ کو مہنگ داموں خرید ڈالا اور عزیز مصر نے اپنی زوجہ کو یہ خوبصورت بچہ یعنی حسرت یوسف علیہ السلام تحفیق طور پر انہائت کر دیا جب حسرت یوسف علیہ السلام مصر میں فروخت ہو کر شاہی محل میں تشریف فرما ہوئے تو ان کا بچپن تھا مصر میں زمانہ جاہلیت کا دور دورہ تھا آتش پرستی عام تھی جبکہ حسرت یوسف علیہ السلام یکتہ خداوند کی عبادت کرنے والے تھے اور آپ علیہ السلام اسی محل میں خوبرو جوان ہوئے زلیخہ جو کہ اس وقت محل کی ملکہ تھی آپ علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوئیں اور آپ کے عشق میں گرفتار ہوئیں یہ خبر دور دور تک پھیل چکی تھی کہ زلیخہ نے یوسف علیہ السلام سے اظہار پسندیدگی کر دیا ہے اور انہیں گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جس کے برعکس نبی خدا کا جلال روب و دب دبا حیاء اور پاک دامنی ثابت قدم رہی یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام مقفل سات دروازوں کے طرف بھاگے اور ایک ایک دروازے کا تعلیہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور پھر ایک دودھ پیتے بچے نے آپ علیہ السلام کی گواہی دی جس پر سب حیران رہ گئے یہ سب اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے موجزہ تھا لیکن اس سب پر زلیخہ کو سخت دھچکا لگا اور ایسے میں اس نے سوچا کہ کیوں نہ حسن یوسف کو مصر کی عورتوں پر آشکار کروں لہٰذا زلیخہ نے مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر مدو کیا اور ہاتھ میں چھری اور سنترہ پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام کو محل میں بلا لیا جن کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے کافی عورتوں نے ہاتھوں کو کٹ لیا جب یہ واقعہ پیش آیا تو حسن یوسف میں زلیخہ کی گرفتاری کی وجہ مصر کی خواتین کو معلوم ہوئی ایسے حسن میں تو کوئی بھی گرفتار ہو جائے بہرحال جب زلیخہ کے دعو پیش ناکام ہو گئے تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کئی عرصے تک قید رہے پھر اپنے علم کی وجہ سے رہائی پائی اور پھر عزیز مصر کے عودے پر فائز ہوئے جو کہ ایک لمبا واقعہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ پھر کسی ویڈیو میں شیئر کریں گے البتہ آج کے حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین کے واقعے کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں